اینیمل کینڈم میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک خطناک شکاری جانور موجود ہے لیکن ٹائگرز کا نام ان میں سب سے اوپر لیا جانا کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہ شکاری ہے جو شیر جیسے جانور کو بھی مات دینے کی قابلیت رکھتا ہے یہ جب جنگل میں باہی نکلتا ہے تو دوسرے جانور اس کی طرف آنے سے بھی کتر آتے ہیں اور اس سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں حالانکہ ٹائگرز کو لے کر لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا عموماً ایک ہی جواب ہوتا ہے وہی کچھ لوگ جو ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں وہ دو سے تین یہ چار طرح کے ٹائگرز کا نام ہی بتائیں گے لیکن اصلیت میں دیکھا جائے تو ٹائگرز کی کل نو پر جاتی ہیں پائی جاتی ہیں جن میں سے چھے تو آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی تین پر جاتی ہیں ناپید ہو چکی ہیں بتایا جاتا ہے کہ آج دنیا بھر میں ٹائگرز کی عبادی محض چار ہزار پانچ سو تک کے ہی آس پاس رہ گئی ہیں ان کی عبادی کے کم ہونے کا سب سے بڑا قارن بڑی ماترہ میں ان کا شکار کیا جانا ہے حالانکہ ان کی عبادی کو بڑھانے کے لیے کئی طرح کے پریاس کیا جا رہے ہیں لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ختم ہونے کی وجہ بھی ہم ہی ہیں ایسے میں آج ہم آپ کو ٹائگرز کی سبھی برجاتریوں سے روبرو کروانے والے ہیں تو چلیے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان ٹائگرز پر جو ہمارے بیچ موجود ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دیریچ فیٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں سائیبیرین ٹائگر سائیبیرین ٹائگر کو دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے ٹائگر میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ بنگول ٹائگر کی طولہ میں زیادہ طاقتور اور بڑے ہوتے ہیں ان کے شریر کی لمبائی تقریباً دس سے بارہ فٹ یا اس سے بھی ادھک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن تین سو سے چار سو گلو گرام تک پہن جاتا ہے سائیبیرین ٹائگر کا سائیسٹریفک نام پینثرا ٹائگرس الٹارٹیکا ہے انہیں امور ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ عام طور پر روس، چین اور کوریا جیسے دیسوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں دوسرے ٹائگر کی طولہ میں ان سائیبیرین ٹائگر کا رنگ ادھک پیلا نظر آتا ہے جبکہ ان کے شریر پر کالے کی بجائے بورے رنگ کی دھاریاں مجود ہوتی ہیں جبکہ لک کی بات کریں تو سائیبیرین ٹائگر کی گردن کے آس پاس ادھک فرد دیکھنے کو ملتے ہیں جو انہیں تھنڈ والے علاقوں میں بھی رہنے میں کافی مدد کرتے ہیں یہ بہت خطرناک شکاری جانور ہوتے ہیں جو اپنے مضبوط داتوں سے شکار پر مضبوطی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں برفیلے علاقوں میں رہنے والے ان شکاریوں کے شکار مکھے روپ سے بکری، ہیرن، جنگلی سور، الک ادھک بنتے ہیں لیکن ان سے جوڑی ایک بری بات یہ بھی ہے کہ ان ٹائگر کی تداد تیزی سے کم ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ آج دنیا بھر میں قریب چھے سو سے بھی کم سائیبیرین ٹائگرز بچے ہیں بنگول ٹائگرز بنگول ٹائگرز بھارت کا نیشو جانور ہے اور دنیا کے سب سے لوپری ٹائگر میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کا سنشوک نام پینترا ٹائگرز ٹائگرز ہے یہ جنگل کے ان جانوروں میں سے ایک ہے جو بڑے اور مضبوط شریف کے ساتھ بہت طاقتور مانے جاتے ہیں ان بنگول ٹائگرز کے شریر کے لمبائی لگ بگ آٹھ سے دس فٹ تو وہی ان کی انچائی تین سے تین پوائنٹ فائی فٹ تک ہوتی ہے اس کے علاوہ ان شکاریوں کا وزن لگ بگ ایک سو اسی سے دو سو ساٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے دوسرے ٹائگرز کی تلنا میں ان کا شریر تھوڑا پھیلا ہوتا ہے اگر ان کے رنگ کے بارے میں بات کریں بنگول ٹائگر کے شریر کا رنگ پیلا یا نرنگی ہوتا ہے جس پر کالے یا گہرے بورے رنگ کی داریاں پائی جاتی ہیں جنگلوں میں رہنے والا یہ ایک ماسہاری جانور ہے جس کے شکار، گزیل، امپالا، منکی اور کئی طرح کے دوسرے جانور ہوتے ہیں بنگول ٹائگر مکھے روپ سے انڈیا میں پائی جاتے ہیں جس کے چلتے انہیں بارتی ٹائگرز بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا بار میں پائے جانے والے سبھی ٹائگرز کے مقابلے میں بنگول ٹائگرز کی تداد سب سے زیادہ ہے ساؤت چائنا ٹائگر ساؤت چائنا ٹائگر کی یہ باتی بیتے کچھ سمیں میں کافی تیزے سے گھٹی ہوئی دیکھی گئی ہے اب پوری دنیا میں صرف دو سو ہی ساؤت چائنا ٹائگرز بچے ہیں یہی کرن ہے کہ آئی او سین نے اس ٹائگر کا نام ناپید ہونے والے جانور میں شامل کیا ہے مکھے روپ سے ساؤت چائنا سے بلونگ کرنے والے ان ساؤت چائنا ٹائگرز کا سانٹریفک نام پینتھرہ ٹائگرز ایم ایونس ہے ان کے شریر کے لمبائی ساڑھے سات فٹ سے لے کر ساڑھے آٹھ فٹ تک اور وہی ان کا وزن تقریباً ایک سو دس سے ایک سو پیجتر کلو گرام تک ہوتا ہے دیکھا جائے تو یہ ٹائگرز دوسرے ٹائگرز کے مقابلے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن شکار کرنے کے معاملے میں کافی آگے ہوتا ہے یہ اکیلا ہی اپنے شکار کو انجام دینے کے لیے جانا جاتا ہے ساؤت چائنا ٹائگرز زمین پر تو اچھے شکاری ہوتے ہی ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر یہ پانی میں بھی اتر کر اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے بیٹے کچھ سمیں میں جنگلوں کے ختم ہونے کے قارن ان کی تداز تیزی سے گٹی ہے یہ ان کی عبادی کے کم ہونے کا سب سے بڑا قارن بتایا جاتا ہے انڈو چائنس ٹائگر مکھے روپ سے ایشیا میں پائے جانے والے انڈو چائنس ٹائگر اپنے الگ انداز کے لیے جانے جاتے ہیں ان کے شریر پر پیلے یا نارنگی رنگ کے بال ہوتے ہیں جن پر کالے رنگ کی داریاں ہوتی ہیں دوسرے ٹائگر کے مقابلے میں ان انڈو چائنس ٹائگر کو اکیلے رہنا کافی پسند ہوتا ہے یہ اکثر چھپے ہوئے رہتے ہیں اور باہر آنے سے پرہیز کرتے ہیں انڈو چائنس کو پہاڑوں سے لے کر گاز کے میدانوں تک میں دیکھا جاتا ہے یہ بہت اچھے شکاری ہیں اور پلک جبتے ہی اپنے شکار کو مات دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے شکار میں ہیرن جنگلی سور یا دوسرے جانور شامل ہیں عام طور پر ان ٹائگر کے لمبائی آٹھ سے نو فٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کے شریر کا وزن قریب سو کلو گرام سے ایک سو پچینوے کلو گرام تک ہوتا ہے انڈو چائنس ٹائگر کا لائف سپین پندرہ سے چھبی سال کا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ انڈو چائنس ٹائگر کی عبادی دنیا بر میں ڈائیسو کے آسپاس ہی بچی ہے جبکہ یہ چین میں اپنا پید ہونے کی کگار پر ہیں ملین ٹائگر اب آپ کے سامنے جو ٹائگر آ رہا ہے اسے ملین ٹائگر کے نام سے جانا جاتا ہے ملیشیا کے جنگلوں میں پائے جانے والے یہ ٹائگرز تکیہ علاقوں کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں دیکھا جائے تو یہ ٹائگرز دوسرے ٹائگرز کے مقابلے میں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے معاملے میں یہ کسی سے کم نہیں ہے ان ملین ٹائگرز کی لمبائی ساڑھے ساتھ فٹ سے لے کر ساڑھے آٹھ فٹ تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن لگ بگ سو سے ایک سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے یہاں دوسرے ٹائگرز اکیلے شکار کرنے نکلتے ہیں تو وہی ملین ٹائگر ان شکاریوں میں سے ایک ہیں جو کئی بار جن میں بھی شکار کرنے نکل جاتے ہیں ان کے شکار میں مکھے روپ سے جنگلی سور، ہیرن، بالو اور چھوٹے ہاتھے تک شامل ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ان ملین ٹائگر کی عبادی میں بھی پہلے کی نسبت کافی کمی آ چکی ہے اب دنیا بر میں کیبل دوسرے چار سے تین سو چالیس تک ہی ملین ٹائگر بچے ہیں اسے دیکھتے ہوئے آئی یو سی این یعنی کے انٹرنیشن یونین فور کنسرویشن آف ریچر نے ملین ٹائگر کو تیزی سے نپید ہونے والی پرجاتی میں شامل کیا ہے بالی ٹائگر چلیے اب بات کرتے ہیں ان ٹائگرز کے بارے میں جن کی پرجاتی ہیں اب دنیا میں مکمل نپید ہو چکی ہیں ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے بالی ٹائگرز کا مول روپ سے انڈونیشن آئلینڈ سے بلونگ کرنے والے یہ ٹائگرز سال انیس سو چالیس کے دوران ختم ہو گئے تھے بالی ٹائگرز کو لے کر آئی یو سی این کا کہنا ہے کہ سال انیس سو تیس میں آخری بار پشن بالی میں ان ٹائگرز کو دیکھا گیا تھا یہی نہیں آج بھی آخری بالی ٹائگر کی ہڈیوں کو میوزیم میں محفوظ کر کر رکھا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ان ٹائگرز کو دنیا کے سب سے چھوٹے ٹائگرز کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا ان کے شریر کی لمبائی قریب سات فٹ اور وہی ان کا وزن نوے سے سو کلو گرام ہوتا تھا سمیتھرن ٹائگر سمیتھرن ٹائگر ایشیا کا اکیلا ایسا ٹائگر ہے جو انڈونیشیا کے سماتھرہ دیپ پر پایا جاتا ہے ان کے پہچان ان کے شریر پر مجود بڑی اور گہری کالی داریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ دور سے بھی خطرناک دکھائی دیتے ہیں سمیتھرن ٹائگر کی لمبائی تقریبا ساڑھے سات فٹ سے آٹھ فٹ تک تو وہی ان کا وزن نوے سے ایک سو چالیس کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے یہ سبھی ٹائگرز میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اپنے اس چھوٹے شریر کا فائدہ بھی ملتا ہے دراصل سمیتھرن ٹائگر پینسٹ کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے دوڑ سکتے ہیں جس کے چلتے ان کا شکار بھی ان سے زیادہ دون نہیں باگ پاتا اور اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے ان کے شکار میں مکھے روپ سے ہیرن جنگلی سور بندر اور بیڑیاں شامل ہیں یہ عام طور پر دن کی بجائے رات کو شکار کرنا پسند کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انسان آس پاس نہ ہو تو یہ دن میں بھی شکار کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتے ان کی ایک خاص پات یہ ہے کہ سمیتھرن ٹائگر دن میں 18 سے 20 گرٹے تک سوتے ہیں اور بچے ہوئے سمیے میں یہ جنگل میں گومنا اور شکار جیسے کام نپٹاتے ہیں جاون ٹائگر انڈونیشن میں پائے جانے والے ان جاون ٹائگر کا شریر بالی ٹائگر کے مقابلے میں بڑا تھا یہ جنگل میں بالی اور سمیتھرن ٹائگر کے ساتھ رہتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاون ٹائگر انڈونیشن آئی لینڈ کے کئی علاقوں میں سال 1940 میں غائب ہونے لگ گئے تھے لیکن آئیو سی این کی معنی تو سال 1976 کے دوران جاون کو نیشن پارک میں دیکھا گیا تھا ان ٹائگر کے شریر کے لمبائی لگ بگ 6.5 سے 8 فٹ کے آس پاس ہوتی تھی جبکہ ان کا وزر 85 سے 148 کلو گرام کے آس پاس بتایا جاتا ہے کسپین ٹائگر اب باری آتی ہے کسپین ٹائگر کی اس طرح کے ٹائگر کسپین سی کے آس پاس والے علاقوں میں پائے جاتے تھے جن کے شریر کا سائز دوسرے ٹائگر کے مقابلے میں بڑا تھا اور یہ طاقت کے معاملے میں بھی کافی زیادہ شکتی شالی ہوا کرتا تھا ان کے شریر پر مجود بالوں کا رنگ سنہرہ پیلا ہوتا تھا اور اس کے اوپر بورے یا لا رنگ کی پتلی داریاں پائی جاتی تھی وہی اب اگر ان کے شریر کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو کسپین ٹائگر 9 سے 10 فٹ تک لمبے ہوتے تھے جبکہ ان کے شریر کا وزن 170 کلو گرام سے لے کر 240 کلو گرام تک دیکھنے کو ملتا تھا یہ ٹائگر سال 1970 کے دوران ختم ہو گئے تھے آئی جو سریان کے مطابق ان ٹائگر کے نپید ہونے کی وجہ ان کا شکار تھا دوستو ابھی ہم نے ٹائگرز کی سبی پر جاتیوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے ان میں کچھ پر جاتی ہیں تو یہاں ختم ہو چکی ہیں تو وہی باقی بچی پر جاتیوں میں سے بھی کئی ایسی ہیں جو کہ ناپید ہونے کے در پر ہیں ویسے دیکھا جائے تو ان کی کم ہوتی عبادی کے پیچھے بھی کافی حد تک ہم انسان ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ انسان آگے بڑھنے کی چاہ میں جنگلوں اور زمین کو نقصان پہنچا رہا ہے جس کے قارن آج ٹائگرز کے علاوہ اور بھی کئی بر جاتیوں کے ناپید ہونے کا خطرہ منڈلا رہا ہے ایسے میں یہ بھی ممکن ہے کہ جن جانوں کے بیچ آج ہم رہ رہے ہیں بڑھتے سمیں کے ساتھ یہ بھی ایک قصہ بن جائیں گے خیر آپ کو اس ویڈیو میں ٹائگرز کے بارے میں دی گئی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اور داریچ فیٹ کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے